کیونکہ جمہوری عمل جو ہے وہ پورے پاکستان میں برقرفتاری سے جاری ہے دو صوبوں کے ساتھ میں ایکٹیوٹی ہو چکی ہے دو میں ہونا باقی ہے بلوچستان اور کے پی کے ذرا انتظار میں ہے کیونکہ وہاں پر صورتحال سیاسی طور پر بھی تھوڑی مختلف ہے لیکن پنجاب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے گورننگ پنجاب is گورننگ two third of پاکستان both in terms of population and in terms of وسائل ٹھیک ہوگی جی لہٰذا ایک طرح سے یہ نہ صرف یہ کہ صوبہ بڑا ہے نہ صرف یہ کہ چارج بڑا ہے بلکہ مقابلہ بھی بڑا سکت ہے مقابلہ کے اعتبار سے ایک تو مریم نے بات کہی ہے اور میں سمجھ دوں بہت اچھی بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرا مقابلہ میری اپنی پارٹی سے ہے اور میری پارٹی میں میرے والد اور چچا اس اہم عدو پر فائز رہ چکے ہیں یس ان کے والد بھی نواز شریف بھی اور شباز شریف بھی اور دو مرتبہ نواز شریف دو سے زیادہ مرتبہ شباز شریف صاحب تو ہمیں اب گیج کرنا ہے کہ اس جو سنرے موڈلز ان کے پارٹی کے ہیں اس کو کس حد تک یہ میٹ کر سکتی ہیں یا کس حد تک اس سے آگے جا سکتی ہیں یقینی طور پر آج کی ان کی تقریر کے اوپر بھی ہم تفسہ کریں گے لیکن آج کی تقریر سے لگتا یہ تھا کہ بی بی اس ڈیٹرمنٹ ہے کہ میں کچھ نہ کچھ چھوڑ کے ضرور جاؤں گی انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ میں ایک ایسا پنجاب چھوڑ کے جاؤں گی کہ لوگ یاد رکھیں گے یعنی on a very positive note and a very high note she said کہ جی ہم governance کے ذریعے کوشش کریں گے کہ ایسا پنجاب ہم چھوڑ دے اچھا جی دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو انہوں نے اپنے تائیں کہہ دیا کہ جی میرا مقابلہ جو ہے وہ میرے اپنے پارٹی کے لوگوں سے ہے میرے اپنے والد اور چجہ سے ہے یہ تو پرانی بات ہوگی نا جگینی طور پر ان کا مقابلہ جو ہے وہ محسن نکوی سے بھی ہے وسیم اکرم پلس سے نہیں کیونکہ اس نے تو جو بیڑا رہت کیا تھا پنجاب کا وہ سب کو یاد ہے نہ ان کو یہ پتا تھا کہ الف کیا ہوتی ہے بے کیا ہوتی ہے گورننس کی اور جس بلبوتے کے اوپر وہ تقریباً چار سال تک پنجاب کے وزیراعالہ رہے وہ بھی بڑی غریب ریزنز ہیں اس کے اوپر ہم اس وقت دورانا ان کو نہیں چاہیے گاہے با گاہے ذکر کرتے تو رہتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جی کہ یہ جو موازنہ اب ٹھہر گیا ہے محسن نکوی اور مریم نواز چودہ پندرہ مہینوں میں محسن نکوی صاحب بڑے ہمارے پیارے چیف ایگزیکٹیب بھی ہیں ہمارے چیئرمن بھی ہیں اور ہمارا خیال یہ تھا کہ اتنا بڑا ادارہ قائم کرنا ٹھیک ہے میکنگ ایک سکسیس سٹوری یہ بھی بلکل ٹھیک ہے لیکن جس طریقے سے انہوں نے ایک مقصر عرصے میں پنجاب جیسے صوبے میں کام کیا ہے وہ اس کی تفصیل بھی میں بتاؤں گا تھوڑا سا لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھئے چائنہ جیسے ملک نے جہاں ہمیشہ ڈیولپنٹ کے کام بہت برکرفتاری سے ہوتے ہیں ان کو ان کو یعنی پنجاب سپیڈ کے نام سے کہا جس طرح پہلے شہباز سپیڈ کہا تھا اور میں ذاتی طور پہ ان محفلوں میں شامل تھا جہاں چائنہ کی لیڈرشپ ہے چاہے ڈیپلومیٹک لیول پر چاہے پولیٹیکل لیول پر انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے سابقہ سارے ریکارڈ توڑ دیا ہیں ٹھیک ہوگی لیکن وہی میں نے کہا کہ ان کا تھوڑا سا تذکرہ ابھی ہم یہ تذکرہ بھی کریں گے کہ مریم کیا کرنا چاہتی ہیں میرے خیال سے اس کے اوپر بھی اگر ہم بات تلے کر لیں تاکہ ہم موازنہ بات میں کر سکیں انہوں نے کہا جی کہ میں ہیلتھ کارڈ کو بحال کروں گی اس ہیلتھ کارڈ کو جنواز شریف کا انیشیٹیف تھا جو اس کی لٹ مچائی تھی پی ٹی آئی کے دور میں میں اس کا تذکرہ کرنے بیٹھوں گا تو وقت گزر جائے گا بہت لیکن وہ پرائیویٹ ہسپتالوں کی جو عید لگی جو انہوں نے لٹ مار کی اس کے اوپر وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن لوگ بڑا اپرشیٹ کرتے تھے پی ٹی آئی تو اس کا کریڈٹ لیتی ہے جی وہ کریڈٹ اس لیے نہیں وہ پہلے سے اجاد تھا کارڈ انہوں نے کہا کہ شاید یہ ہمارا آئیڈیا ہے لیکن پھر اس آئیڈیا کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ بھی سب کے سامنے ہیں اب مریم یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم اس کو نئے سریسے رینویٹڈ فارم میں جو ہے وہ لے کے آئیں گے تاکہ غریب آدمی جو ہے وہ اپنے علاج کے لیے نہ ترسے میرے خیال سے اگر ان کی یہ بات بلکل ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ زلیل ہوتے ہیں ہسپتالوں میں جا کے دوائی کے لیے مختلف قسم کی ایکوپیٹ جو چاہیے ہوتی ہیں ان کو کافی حد تک ان کی جان چھوٹ جائے گی کیونکہ ایک خاصہ اماؤنٹ جو ہے وہ ان کی ہسپتالائیزیشن کے ذریعے اس پنجاب ہیلتھ کارڈ کے اندر موجود جیسا ہے دوسرا انہوں نے کہا جی کہ میں ایر 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 شروع کروں گی which is a very big idea بعض اوقات ایسے حادثات ہو جاتے ہیں جہاں تک ٹرانسپورٹ کے ذریعے پہنچنا تاخیر کا باعث بنتا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ حادثے میں اگر بروقت امداد نہیں پہنچی اس کو انفسٹڈ کہلیں یا جو بھی کہلیں تو وہ پھر بہت ہی خوفناک شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ بھی ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے پھر انہوں نے کہا کہ جو ان کے چچا نے دانش سکول کا موڈل شروع کیا تھا رحیم یار خان میں ایک نیگریشن پر میں ساتھ گیتا چیف مسٹر صاحب کے تو ہم نے دیکھا وہاں کہ اس کی امارت اس کا سلیبس اس کا کنسٹرکشن اس کا محول جو ہے وہ یقینی طور پر یعنی سرکاری خرچے کے اوپر اگر بچوں کو وہاں داخلے ملیں تو وہ ایکویٹ کریں گے اپنے آپ کو ان تمام انگلیش میڈیل سکول میں پڑھنے والوں کے ساتھ which i think is a very big initiative پھر انہوں نے کہا جنہاں بجلی کا بیل جو آج کل عوام الناس کی چیخیں نکل رہی ہیں چاہے وہ بجلی ہے چاہے وہ گیس ہے تباہیاں پٹھ لی ہیں پندرہ پندرہ ہزار سے لے کے اٹھائی سٹھائی سزار پینتیس پینتیس ہزار تک بجلی کے بیل آ رہے ہیں آپ نے بڑا ریزنیبل بتایا مجھے آپ بتائیے یہ کہ ایک عام آدمی جو ہے جس کی تنخواہ پچیس آپ میں انہوں نے کہا کہ جی ہم تین سو یونٹ استعمال کرنے والے لوگوں کو ہم یہ جو سولر پینلز ہیں یہ کچھ حکومت انویسمنٹ کرے گی کچھ تھوڑا سا اس کے اندر کرزہ ہوگا جس کی ادائیگی جو وہ بل دیتے ہیں اس سے بھی بہت کام ہوگی منتلی جو آپ نے بل ادا کرنا ہے تاکہ ان کو کسی قسم کا ان کو پرپریشن نہ ہو اور وہ بھی عام آدمی کی طرح سے سکھ کے سانس سے جی سکے اور یہ صرف تین سو یونٹس والوں کے لیے جی جی میں کہتا ہوں تین سو یونٹس کا مطلب یہ ہے کہ سیونٹی پرسٹ آف دا پابولیفی اس کے بعد وہ کہتا ہے جی کہ سیف سٹی پروجیکٹس جو ہیں دیکھئے لاہور کے بارے میں میں نے مجھ سے ایک ٹیم ملی تھی سیف سٹی والوں کی میں نے ان کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا کہ ایک پرسپشن یہ ہے کہ لاہورائٹس جو ہیں جو لاہور کے رہنے والے ہیں وہ اب سمجھتے ہیں کہ دیل لیو انہ سیفر سٹی اور بہت سارے ایسے جرائم جو سڑکوں کے اوپر ہوئے جو لوگ کر کے فرار ہوئے ان کو ٹریک کرنے میں سیف سٹی کے کیمروں نے بہت بڑا کام جو ہے کیا محسن نکوی جب آئے تھے تو یہ کیمروں کی حالت بہت مخدوش تھی چلتے نہیں تھے کچھ ٹوٹی فائی پرسنٹ چلتے تھے باقی سارے خراب تھے وہ سارا کچھ انہوں نے اپ ڈیٹ کیا ہے اور اب مریم کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ اس کو اور بھی زیادہ اپ ڈیٹ کرے ہیں پنجاب کے باقی شہروں میں لے کر رہے ہیں دوسرا انہوں نے کہا کہ کاروکباری طبقہ جو ہے وہ کافی ڈپرائیوڈ بھی ہے اور اگنوڈ بھی ہے انہوں نے کہا جی ہم ان کو ون ونڈو آپریشن سے لے کرزوں کی حصول تک ہر قسم کی امداد کریں گے نوجوانوں کے لیے انہوں نے کہا کہ سود کے بغیر کرز جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا رشوت کے لیے آس سے وہ چھب ہو لیا ہے اور پھر کرپشن رکنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ٹھوک میکنیزم کے ساتھ سامنے ہم آئیں گے اور میری زیرو ٹالرنس ہوگی کرپشن کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ کہ کسانوں کے لیے جو ایکوپمنٹ ہے وہ ہم انتہائی سستی اور انتہائی یعنی جلدی کے ساتھ ان کو فراہم کرنے کو یقینی بنائیں گے یہ ان کا ایجنڈا جو ہے بہت ساری دیگر چیزے بھی ہیں اگر وہ اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اگر وہ اس کو he translates all these things into reality will be a big deal موسیل نکوی اچھے کمپیریزن ابھی کمپیریزن کیا نہیں جا سکتا کیونکہ ابھی تو انہوں نے پرفارم دیکھئے ہم ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں عوام الناس کو کہ دیکھئے یہ چھوڑ کے جائے جا رہا ہے آپ کے لیے اب آپ نے اس کو اس سے آگے لے کے جانا ہے تو وقت اقیق علیہ تھا مجھے بتا ہے آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی ہم جو کچھ موسیل نکوی نے اس مقصر عرصے میں کیا ہے اس کا ایک خلاصہ جو ہے اپنے عوام کے ساتھ شیئر کر لیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے مقصر عرصے میں انڈر پاسز اور فلائی اوور کا جلال بچا دیا اور وہ ٹریفک کے چھے چھے گھنٹے سے چار چھے گھنٹے سے لے کے چھے چھے آٹھ ہٹھ گھنٹے کے جو ٹریفک جامز ہوتے تھے کی کروسنگز کے اوپر اللہ نے اس سے جان چھڑا دی ہے بہت ساری لمبی سرکیں جو ہیں وہ سگنل فری ہو گئی ہیں اور ٹریفک کے بارے میں میرا خیال ہے اندے سے بھی اگر آپ پوچھے تو وہ کہے گا کہ یقینی طور پر بہت ریلیف ملا ہے مقصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ اکبر چھوک فلائی اوور بنا کر ٹریفک جام کا مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اسی طرح کلمہ چھوک سے کینٹے تک سگنل فری کوریڈور بنا دیا شادرہ چھوک میں فلائی اوور نے ٹریفک کے گھنبیر مسائل ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اگر کوئی شخص کبیر شادرہ میں پھسا ہے ٹریفک جام میں تو وہ کانوں کو ہاتھ لگا کہ دوبارہ اس طرف کا رخ نہ کرنے کا پانچ سے چھے گھنٹے کہیں نہیں گئے وہ راستہ انہوں نے اب تھرٹی سے فورٹی منٹ میں ہر قسم کی ٹریفک جو ہے وہ لاہور کے اندر سینٹر تک پہنچ جاتی ہے which is a big thing پہلے اس سے آزادی چھوک کا کام بھی بہت اچھا تھا لیکن یہ شادرہ فلائی اوور کے اوپر جس فرم نے یہ کام کیا ہے جلدی جلدی ہے یہ بہت اچھا جس طریقے سے دن رات یہ رات کو دو بجے بھی وہاں پہنچ جاتے تھے اس لیے کہ ان کے ہی خواہش یہ تھی کہ کام چوبیس گھنٹے ہو اور مقصر ترین عرصے میں ختم ہو جائے اس کے بعد طلبہ کے لیے میٹرو اور اورنج ٹین میں مفت سفر کا اعلان جو ہے اس نے غریب بچوں کے لیے کمیوٹ کرنا جو ہے وہ بہت آسان بنا دیا تھا ڈرائیونگ لیسنس کی آن لائن جو اجرا ہے لوگ جو ہے وہ ٹریفک وارڈروں کے دفتروں کے چکر لگا لگا کے تنگ آ جاتے تھے پھر جناب سموگ جو ہے جو ایک آفت تھی پنجاب کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے چائنیز ٹکنالوجی استعمال کی اور بارش جو ہے مسلمی برسا کے دکھا دی اور آپ نے دیکھا کہ دونوں تجربوں کے بعد آسمان صاف ہو گیا تھا اور کافی صورتحال میں بہتری آئی تھی بہت ساری چیزیں ہیں میں صرف چیدہ چیدہ آپ کو بتا رہا ہوں پہلی بار جرائم میں تیس فیصد کمی ہوئی پولیس کے اوپر ان کا فوکس تھا بہت زیادہ آئی جی اور جو سی سی پیو ہیں ان کے ساتھ وہ آلموس ٹونٹی فور آور آن لائن ہوتے تھے کسی جگہ سے کسی حادثے کی دوسرا یہ کہ سمارٹ پولیس ٹیشنز کا قیام یہ ایک اور سنیری کارنامہ ہے